اس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں کریں گی جناب بی بی خدیجہ اسلام علیہ کے بارے میں ہم نے کئی دن ذکر کیا ہے اور بی بی کی پرسنیلٹی کی ایک بہت بڑی خاصیت یہ تھی کہ وہ ٹریڈنگ یعنی کی تجارت اتنی اچھی کرتی تھی کہ پورے شہر پورے عرب کی ملکہ کہلاتی تھی بہت زیادہ پروپرٹی تھی ان کے پاس کہیں کہیں یہ احادیث میں ملتا ہے کہ ایک ہزار اونٹوں پہ ان کا سمان جایا کرتا تھا تو وہ کس لیول کی بزنس ہومن ہوں گی آج ہی ریٹ میں اگر ہم اس کو کنورٹ کریں تو سی ای او آف بزنس کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سی ای اوز اور ایم ڈیز ہوتے ہیں اس طرح کا ان کا سٹیٹس تھا اپنی سوسائیٹی میں تو ان کی ماننے والیاں کہاں ہیں یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا اور پھر اسی سے اسی کے لحاظ سے ہم کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے تو عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے جن عورتوں سے میں ملتی ہوں تیس عورتیں تو تقریبا میرے ساتھ تام کرتی ہیں اس کے علاوہ تقریباً سوڑ سے ڈیر سو کے بیچ میں عورتوں سے میں ملاقات کر چکی ہوں جو چھوٹے شہروں میں رہتی ہیں اور جب بات چکی اس سے اندازہ ہوا کہ ہمارے لوگوں کو ٹریڈنگ کے بارے میں بزنس کے بارے میں لیگل آویرنس بہت کم ہے تو ہمیں لگا کہ ہم چھوٹی چھوٹے سے پوائنٹرز بہت سمپلیسٹی کے ساتھ اگر ہم یہاں بیان کریں گے تو کم سے کم تھوڑی سی آشنائی ہوگی ان چھوٹے چھوٹے لیگل ٹرم سے جو کی بزنسز میں ضروری ہوتے ہیں اور جس کو سمجھنے سے ہم ایک لیول اوپر بڑھ جائیں گے تاکہ کل کو اگر ہم کچھ بزنس کرنا چاہیں تو ہم اس میں ان تمام چیزوں کو کارگر پائیں گے تو ہم کنٹنٹ لسٹ دیکھ لیتے ہیں کیا کہ ہم آج کور کرنے والے ہیں سب سے پہلے کہ بزنس کیوں ہمیں بزنس کیوں کرنا چاہیے اگر کر رہے ہیں تو کیسے کریں گے اس کو یہ پہلی چیز ہم کور کرتے ہیں دوسرا یہ کہ ایم ایس ایمیز آپ نے سنے ہوں گے کہ ایم ایس ایمیز کے سلسلے میں آپ نے شاید پیچھے خبر سنیوں پچھلے سال کہ بیس لاکھ کروڑ کا سپورٹ دیا تھا سرکار نے تو اب اتنا بڑا سپورٹ یعنی کہ جو دس پرسنٹ آف جی لی پی ہے ہمارا ہندوستان کا اتنی بڑی سپورٹ ایک پٹیکلر سیکٹر کو کیوں دی جا رہی ہے اس کے پیچھے کا کیا راز ہے ایم ایس ایمیز کیا ہوتے ہیں یہ ہم سمجھیں گے پھر یہ کہ آپ اگر کوئی ایگزسٹنگ بزنس کر رہی ہیں تو اس کو ایکسپینڈ کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں دین لاسٹلی جو لیگل پوائنٹرز ہیں جو ہندوستان میں لوگ رہ رہے ہیں اگر وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں لیگلی کیا کیا چیزیں پتہ ہو گئی ہیں ہم وہ لاسٹلی دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اگر ہم بزنس کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں اور اسے کرنے کا کیا طریقہ ہے کسی کا میکرو فون ریکویسٹ ہے کہ میوٹ کرلیں پلیس یا آپ 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 بزنس کرنے کے then we come to msme کے msme کیا ہوتا ہے کیونکہ آج کل سرکار نے بہت سارے بینیفٹس دے رکھے ہیں msme کو اور منسٹری of msme خاص طور سے بہت متوجہ ہے الگ الگ پلانز آ رہے ہیں msme کے لئے تو ہم سمجھیں گے کہ msme کیا ہوتا ہے اور اس طرح سے msme کے ذریعے سے آپ اپنا بزنس آگے بڑھا سکتے ہیں پھر ایکسپینشن پہ آتے ہیں brd then we come to expansion if existing business ہے تو وہ expand کیا سکتے ہیں اس کے بارے میں پتا ہے اور فائنلی実ی g 보시ی ویں چھوڑی ہیں بزنس کیسے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے تو سب سے چھوٹی بات جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ کہ بزنس ہم اس لیے کر سکتے ہیں کہ ہماری ام المسلمین جناب خدیج اسلام اللہ علیہہ ہماری رول موڈل ہے وہ جو کرتی تھی اگر ہم کریں گے تو برکت بھی ملے گی ہماری اگر نیت یہ ہوگی کہ ہم وہی کام کر رہے ہیں جو بی بی خدیج اسلام اللہ علیہ کرتی تھی برکت بھی ملے گی اور دوسری بات یہ کہ ہم پروٹکٹیو بھی ہو جائیں گے اپنے ہندوستان کے جی ڈی پی میں ہمارا ایک حصہ ہوگا یعنی کہ ہم کمانے والوں میں شمار کیے جانے گے تو پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ٹریڈنگ اور منفیکٹرنگ دونوں میں کیا فرق ہے ٹریڈنگ مطلب ایک کا مال لیا خریدا اور دوسری جگہ بیچ دیا جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ کسی سے مال خریدتے تھے اور دوسرے علاقے میں جا کے اس کو بیچ دیتے تھے بی بی خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی طرح کا کام تھا کہ وہ ٹریڈنگ کرتی تھی ایک مال جو ہے ان کا انٹرنیشنلی جاتا تھا یعنی کہ مدینہ سے سیڈیا مثلا جا رہا ہے سلک روٹ کے ذریعے سے جا رہا ہے تو وہ بہت ہائی لیول پر کام کرتی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک لوکل لیول پر کام کیا کرتے تھے دوسرا پوائنٹ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا جب ہم بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ایک پلان بانانا ضروری ہے کہ آج ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور آج سے دو سال کے بعد ہم اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح کے پلانس ہمیں پیپر پر مطلب بلیک اینڈ وائٹ میں اتارنے بہت ضروری ہیں ہمارے پاس ایک ویجن ہوگا کہ ہمیں کہاں تک پہنچنا ہے ہم بزنس میں اوپر نہیں جا پائیں گے تو ایک ایک پلان بنانا پڑے گا جو کی بہت بیسک پلان ہوگا پھر اس پلان میں ہم اوپر نیچے تھوڑی سی چینجز لائیں گے مثال کے طور پر جیسے اب کسی نے پلان بنایا ہوا ہو کہ مجھے ٹریڈنگ کرنی ہے آف میڈیسنز میں میڈیسنز کی شاپ کھولنا چاہتی ہوں اب کیا ہوا کووڈ آ گیا کووڈ میں آپ کا پلان اے سے پلان بی پہ جانا پڑے گا کیوں کیونکہ آپ کو بہت ایکسپینشن چاہیے ہوگی اسی طرح کوئی ایسی لیڈی ہیں جنہوں نے مان لیتے ہیں کہ ٹریڈنگ سٹارٹ کی گارمنٹس کی انہوں نے پلان اے کریئٹ کیا کہ مجھے گارمنٹس کی ٹریڈنگ کرنی ہے اب جیسے ہی کووڈ آیا ان کو ایک ہاتھ کے ہاتھ ایک پلان بی چوک آؤٹ کرنا پڑے گا کہ اب کووڈ آ گیا ہے سیل نہیں ہو رہی ہے میں بازار میں جا کے بیچ نہیں پا رہی ہوں تو میرا نیکسٹ پلان کیا ہے کیا میں آن لائن سوچ کر جاؤں یہ ایک پلان ہو سکتا ہے الگ الگ پلانز پین کارڈ اور ایک ہوتا ہے آدھار کارڈ آدھار کارڈ سب کے پاس ہے پین کارڈ اپنا بنوانا بہت ایزی ہوتا ہے اور سرکاری فیز بھی سو روپے ایک سو آٹ روپے رہتی ہے اور بہت سمپلی آپ آن لائن اپلائی کریں اور اپلیکیشن فارم بھر کے سبمیٹ کرنا ہوتا ہے اور آپ کا فین بیار ہو جاتا ہے تو پین اور آدھار کوئی بھی بزنس پھر ہم آتے ہیں کہ ہم بزنس کریں تو اگر مثلاً میں ایک انڈیویجول ہوں تو کیا میں چاہوں گی کہ میں اکیلے بزنس کروں یا کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں کروں یا اگر میں چاہوں کہ میں اور ایکسپانڈ کروں چار پانچ لوگوں کے ساتھ اور تھوڑے بڑے لیول کا بزنس کروں ہمارا کیپٹل زیادہ ہو ہمارا پیسہ زیادہ لگا ہوا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں تو یہ الگ الگ فارمز ہوتے ہیں بزنس کے اگر آپ انڈیویجولی یعنی کہ ایک فرد اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پروٹرائٹرشپ اگر ایک سے زیادہ لوگ یعنی دو منیمم لوگ چاہیے ہوتے ہیں پارٹنرشپ کے لیے منیمم دو لوگ مل کے اگر کام کرتے ہیں تو ایک پارٹنرشپ بنتی ہے اس کو ہم فرم کہتے ہیں پھر اگر اس سے تھوڑے اور بڑے لیول پہ کرنا ہوتا ہے تو ہم ایک پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی مناتے ہیں ایک کمپنی وہ شیئر ہے وہ انٹی ہے جس میں کی کئی سارے لوگ اس کے شیئرز خریبتے ہیں اور پھر اپنا پیسہ اس میں لگاتے ہیں تو وہ کیپٹل کہلاتا ہے کمپنی کی اپنی الگ ایک حیثیت رہتی ہے کمپنی ایک انڈیویجول کی طرح ہے جو کی ہمیشہ زندہ رہے گا انڈیویجول جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے لیکن کمپنی جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے جب تک اس کو وائنڈ اپنا کر دیا جائے اسی طرح اوپی سی ہوتی ہے جس میں صرف ایک فرد کے ذریعے سے ایک پرائیوٹ لیمیٹڈ بن جاتی ہے اس کی ڈیٹیلنگ ہم کبھی اور کسی پڑے سیشن میں کر لیں گے ابھی میں صرف ناموں سے آپ کو اپنے پر کر آ رہی ہوں ایک ہوتی ہے لیمیٹڈ لائیبر کی پارٹنشپ یعنی کی LLP کہلاتی ہے جس میں کی نہ وہ ایک کمپنی ہوتی ہے نہ وہ ایک پارٹنشپ ہوتی ہے ہی گورن کرتے ہیں کمپنی, OPC, LLP انتینوں کو منسٹری آف کورپرٹ افیرز ہے وہ ہی گورن کرتے ہیں جی ایسٹی ریجسٹریشن کے بارے میں ہم سمجھیں گے جی ایسٹی آپ کو سب ہی کو معلوم ہے دوہزار سترہ میں لانچ ہوا تھا گوڈزن سرویسز سٹیکس ہے اگر کوئی بھی ایک سٹیٹ کے باہر ہمیں سمان بھیجنا ہے تو بینہ جی ایسٹی ریجسٹریشن کے ہم نہیں بھیج سکتے ہیں اس لیے جو لوگ بھی انٹر سٹیٹ یعنی دلی میں رہنے والا اگر یو پی کے کسی شخص کو کچھ چیز بیچتا ہے یا یو پی میں رہنے والا مثلاً خریانے میں کوئی چیز بیچ رہا ہے تو وہ بینہ جی ایسٹی کے نہیں بیچ سکتا جی ایسٹی ریجسٹریشن اس کے لیے مست ہوتا ہے ترن اوبر کی اگر بات کریں تو ایک ہی سٹیٹ میں اگر آپ دلی کے دلی میں بیچ رہے ہیں اور آپ کا پیس لاک سے اوپر ترن اوبر ہو جاتا ہے مس امی ریجسٹریشن کے بارے میں سمجھتے ہیں مس امی کے بارے میں ابھی ہم بتائیں گی کہ مس امی کیا ہوتا ہے اس میں ریجسٹریشن کے لیے ایک چیز ہوتی ہے اتیم ریجسٹریشن یہ بہت ہی سمپلی آن لائن آن لائن آن لائن آپ جائیے بینہ کسی چیز کے اتیم ریجسٹریشن ہو جاتا ہے یہ پہلے اتیوگ آدھار کہلاتا تھا اب اس کو اتیم کے نام سے جانے اب ہم سمجھتے ہیں مس امی کیا ہوتا مس امی کو اگر ہم ایکسپینڈ کریں تو اس کا کھول فرم مائکرو سمال اینڈیم انٹرپرائز مائکرو مطلب بہت ہی چھوٹے جو سوکشم اوڈیوں کے لاتے ہیں سمال مطلب لگو سوکشم لگو اور میڈیم مطلب مدھیم انٹرپرائز تو مس امی ایک ٹیک بنا تھا جس میں کی دو ہزار چھے میں انہوں نے سرکار نے مائکرو سمال اور میڈیم انٹرپرائز کے لیے ایک خاص منسٹری بنائی تھی اور کچھ رولز اور گائیڈ لائنز نکالے تھے تاکہ ان مس امی اس کو ہر طرح کی سپورٹ دی جا سکے تو مس امی ایکٹ میں پھر جون دو ہزار پیس میں کچھ تقدیلیاں لائے گئیں تاکہ ریلاکس کر دیا جائے ان کو ٹیکسیشن میں فائدہ ہو اور ان کو بینیفٹس زیادہ سے زیادہ ملے تو جو اب نئی کلاسیفیکیشن ہوئی ہے کہ اگر کوئی بزنس سٹارٹ کرتا ہے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ وہ مائکرو ہے تو اس کے لیے دو پیرامیٹر ہیں نمبر ایک اس نے کتنا پیسہ لگایا اس کی لاغت کتنی ہوئی ہے بزنس کو کھڑا کرنے میں تو وہ ہے کہ اپ ٹو ون کروڑ ایک کروڑ تک اگر آپ نے انبیسٹومنٹ لگایا ہے یا آپ کا جو بکری ہوتی ہے جو آپ پل کاٹتے ہیں جو آپ کی سیلز ہوتی ہیں وہ پانچ کروڑ تک ہیں تو آپ سوکشون یعنی کی مائکرو میں کاؤنٹ کیے جائے گی پانچ کروڑ تک تو مائکرو میں ہوتے ہیں جی اس کے بعد انبیسٹومنٹ اپ ٹین کروڑ انبیسٹومنٹ یعنی کتنا پیسہ آپ لوگوں نے اس بزنس میں لگایا ہے وہ دس کروڑ تک کا ہوگا یا ریونیو پچاس کروڑ تک کا ہوگا تو وہ سمال انٹرپرائزز میں کاؤنٹ ہوتے ہیں میڈیم انٹرپرائزز میں جو بھی انبیسٹومنٹ ہوتا ہے وہ بیس کروڑ تک کا اور سو کروڑ تک کا ریونیو اس کو ہم میڈیم انٹرپرائز میں کاؤنٹ کرتے ہیں اب ایمیسی میز کے اوپر اتنی زیادہ توجہ تو کیوں ہے سرکار کی ایک الگ سے منسٹری بنی ہوئی ہے اتنا بڑا سپورٹ دیا ہے بیس لاک کروڑ کا سرکار نے تو ایسا کیوں وہ اس لیے کیونکہ ایمیسی می سیکٹر اکیلے پیتالیس پرسنٹ ایمپلوئیمنٹ دیتا ہے پورے ہندوستان میں سمجھ لیجے اگر 45 پرسنٹ ایمپلوئیمنٹ دے رہا ہے کوئی سیکٹر تو وہ ایمیسی می سیکٹر ان کے ایکسپورٹ میں ان کا شہر 50 پرسنٹ ہوتا ہے یعنی پورے ہندوستان کا آدھا شہر تو صرف ایمیسی می امیسی کا ہی ہے ان کی جو کانٹریبیوشن ٹو جی ٹی پی ہے وہ ہے 10 پرسنٹ اور جو نمبر آف پروڈکٹس بناتے ہیں یعنی کی کھانے پینے سے لے کر سٹیشنری آئیٹم سے لے کر کرانہ سٹور والے اور تمام یہ سروس انڈسٹری والے سب کو آپ جوڑ لیں تو ان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ ساڑے چھے ہزار پروڈکٹس ہیں ہر طرح کا کھانے پینے کا استعمال کا سمان گھروں کی فرنشنگ الیکٹرونکس الیکٹریسٹی تمام سمان کو اگر ہم جوڑ لیں نمبر آف پروڈکٹس ساڑے چھے ہزار پروڈکٹس ہوتے ہیں تو اگر ایک پٹیکلور سیکٹر کو آپ بڑھاوا دیتے ہیں تو آپ کتنا بڑا ایمپیکٹ لاسکتے ہیں تو یہ مایکرو سمال میڈیو انٹرپرائزز کا سائز چھوٹا ہوتا ہے لیکن ان کا ایمپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ بینیفیٹس کیا کیا ہیں بینیفیٹس یہ ہے کہ اگر آپ بینک جاتے ہیں اگر آپ مایکرو مہنسال کے طور پر اور آپ بینک جاتے ہیں کہ ہمیں لون دے دو تو آپ لون جلدی سے مل جاتا ہے credit appraisal کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ اس کو معلوم ہے کہ یہ سرکار نے ان کی security guarantee لے رکھتی ہے یہ کہلاتا ہے cgt mse یعنی credit guarantee کی ایک trust بنی ہوئی ہے msme اس کے لیے تو جو بھی ادھار ایک msme اٹھائے گا اس میں الگ الگ رانگ سے 85% تک سرکار کہتی کہ گیرنٹی ہے 85% بینک کو مل جائے گا بھلے یہ کل کو خراب ہو جائے یہ لون تو اس لیے بینک آرام سے دے دیتے پھر انٹریس ریٹس کام ہوتے جو بہت ہیوی انڈسٹری ہوتی بڑی 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 مصلا اویل ریفائن مل جائے پہلے چیزیلی مل جاتے ہیں جو پروڈکٹس مسمی بناتے ہیں اس کا جی ایسٹی ریٹ کم رہتا ہے پھر لائسنس ان کو ایزیلی مل جاتے ہیں فور ایک بہت بڑی بڑی انڈسٹری کو اگر بڑی 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 لینے پڑتے ہیں اس کے لائسنس بہت مشکل سے ملتے ہیں اور چھوٹے آپ نے دیکھو چھوٹی چھوٹی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ دن بھر نکل جاتی ہیں دن بھر میں پاس ہو جاتی ہیں ان کو زیادہ لائسنس کی ضرورت نہیں کی پریشانی نہیں ہوتی بڑی بڑے جو ٹرکس ہیں ان کو جو ہے ایک پٹیکل ٹائم ہی دیا جاتا ہے مثال کے طور پہ بھائی آپ گیارہ بجے کے باد ہی سٹی میں انٹر ہوں گے اس سے پہلے نہیں ہو پائیں گے تو کیا ہوتا ہے اس کے لائسنس ہوتے ہیں یہ easily مل جاتے ہیں مس کو پھر ایک نیشنل گرین ٹریبیونل ہے جو کی اس بات کا پتہ لگاتا ہے کون سی پانی میں اور ہوا میں پردوشن ہو رہا ہے تو پولیوشن کنٹرول کے لیے نجی ٹی ایک ٹریبیونل بنا ہوا ہے جو کی سکین کرتا رہتا ہے دیکھتا رہتا کہ کس انڈسٹری میں کتنا کون سی انڈسٹری کتنا گندہ کر رہی ہے ہمارے انوائرمنٹ پہ اسے ریلیٹر لائسنس لینے پڑتے ہیں جو بہت بڑی بڑی انڈسٹری ہوتی ہیں ان کو ایسا نہیں لینا ہوتا یہ اگزم ٹی ان جی ٹی ان کو پریشان نہیں کرتا اس کے علاوہ ایک سائز اور ان کم ٹیک اس کے بھی یہ دیکھا گیا ہے ان لوگوں کو زیادہ پریشان نہیں کیا جاتا بنیز بڑی انڈسٹری تو یہ بھی ایک فائدہ ہے اگر کوئی اگزسٹنگ بزنس کر رہا ہے مثال کی طور پہ ہمارے ہم بہت ساری لیڈیز ہیں جو کی ٹریڈنگ کر رہی ہیں یا تو کپڑوں کا کر رہی ہیں گارمنٹ ٹریڈنگ کر رہی ہیں یا کوئی فود بزنس کر رہی ہیں یا جونری کا بزنس ہو گیا کوئی لوگ ہیں جو ہاتھ کے بنائے سمان بیجتے ہیں اس طرح کی چھوٹے بزنس کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں تو پہلی بات تو نیٹ ورکنگ نیٹ ورکنگ وید ایوی بڑی اراؤ سوشل نیٹ ورکنگ بزنس نیٹ ورکنگ نیٹ ورک کریں تاکہ شیعہ کمیونٹی جو پروڈیوز کر رہی ہے وہ شیعہ کمیونٹی کنزیوم کریں یعنی کہ ایک اگا رہا ہے یا بنا رہا ہے تو دوسرا اس کو خرید تاکہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اس کے تحت کافی کام کیا جا رہا ہے بہت سارے علماء نے ایسے ایسے پلیٹ فورمز بنا لیے جس کے ذریعے سے بزنس نیٹ ورکنگ ہو رہی ہے اور میں خود بھی اس کا ایک حصہ ہوں حدانہ ٹیم بزنس کر کے ایک گروپ ہے جو کی ایک مولانا صاحب بلاتے ہیں اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو نیٹ ورک کر لیا ہے بہت سارے شیعہ لوگ اس میں نیٹ ورک ہو چکے ہیں تو اچھا لگتا ہے جب دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ کوئی architect ہے کوئی chartered accountant ہے کوئی lawyer ہے کوئی کچھ produce کرتا ہے کوئی articles بناتا ہے کوئی electronics کے آئیٹنز بناتا ہے سب لوگ ایک کی پلات فارم پہ آئے ہوئے ہیں دیجیٹل marketing آج کے زمانے میں physically sell کرنا تھوڑا مشکل ہے shop کھول کے بیٹھیں گے تو ہماری دیج اتنی زیادہ نہیں ہوگی تو کیوں نہ ہم فائدہ اٹھائیں ان digital medium کا جو کی available ہے بازار میں تو سب سے basic ہے facebook instagram وات سب سے basic چیز یہی ہے اگر ہم digital marketing کورس کر لیں تین مہینے کے courses available ہے اس کے علاوہ بہت سارے short term courses ہوتے ہیں جو private organizations کراتی رہتی ہیں اگر digital marketing کورس کر لیں تو یہ ساری چیزیں بہت آسان نظر آتی ہیں ورنہ یہ کہ اگر ایک بار بیٹھیں گے بزنس کا انسٹا گرام کا پیج بنائیں گے تو کرتے کرتے ہی سیکھ جائیں گے یہ پلیٹفارن بنے ہی ایسے ہیں کہ انسان کو کسی میانویل کی ضرورت نہیں پڑتی وہ اپنے آپ ہی r&d کر کے اس میں اگر بڑھ سکتا ہے پی پی سپی بیشن آف لائن اگز بیشن آف ہماری کمیونٹی میں اب یہ تھوڑا سلو ہے لیکن بہت ساری کمیونٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ دیوالی سے پہلے نوارات میں وہ میلے لگا لیتے ہیں اور اپنی ہی ٹیمپلز کے پریمائیس کے فیض لگا سکتے ہیں جس میں اپنے ہی لوگوں کو سٹال دیں اور اپنے ہی لوگ وہاں پہ آئیں خرید فروف کرنے کے لیے تو اس سے ایک فائدہ ہی ہوگا کہ ہمارے ہی لوگوں کے ذریعے ہمارے ہی لوگوں کی مدد ہو جائے گی اس کے علاوہ بہت ساری اگزیبیشن ہونے لگی ہیں آج کل اب نیا سٹارٹ ہو گیا ہے کووڈ کے بار تو اس میں ہی ہے کہ پیمنٹ دے کے آپ سٹال سپیس لے سکتے ہیں اور اس طرح سے سیلنگ کر سکتے ہیں وہاں پہ جا کے سیلز اور مارکیٹنگ کو سمجھنا اور اس کی سٹراتیجی بنانا کہ ہمیں کس طرح سے ٹارگٹ کسٹمر تک پہنچنا ہے اس کی بہت ضرورت ہے ہم لوگ شیعہ کمیورٹی اسپیشلی ہم لوگ اس پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے سٹراتیجی بنانا بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے ٹارگٹ آڈینس کو سمجھیں اور پھر اس تک پہنچیں تو سٹراتیجی بنانا بہت زیادہ ضروری چیز ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ لیگل یا قانونی پوائنٹس ہیں جو کہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے جس کے بینا بزنس کرنا بلکل فضول ہے پہلے ہمیں سب کچھ پتا ہونا چاہیے جیسے ہی پتا ہوگا ہم اپنا آپ کو اپنے پڑھائیں سب سب پہلی چیز بزنس سٹرکچر بزنس سٹرکچر مطلب آپ کیا چاہتے پروپرائیٹرشپ بنانا چاہتے ہیں پارٹنرشپ بنانا چاہتے کمپنی بنانا چاہتے لیلپی بنانا چاہتے وغیرہ وغیرہ کیسے آپ کیا سوسائیٹی بنا کے یا کو اپراتی سوسائیٹی بنا کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ کو سوچ نا پڑے گا کون سا بزنس سٹرکچر چاہیے آپ کو اور اس کے حساب سے اگریمنٹ مسئلہ دو پارٹنرز ہیں انہوں نے ساتھ میں آکے پارٹنرشپ کی تو ایک اگریمنٹ ڈرافت ہونا چاہیے باقاعدہ اس میں لکھت میں ہونی چاہیے سارے terms and agreements جس terms and conditions جس کی basis پہ وہ دو لوگ مل کے آگے بزنس کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ضروری اور مولا علی نے بھی یہی کہا ہے جب بھی کوئی بھی agreement کرو تو اس کو لکھ لو پوائنٹ سکھنے بہت ضروری ہیں کافی سارے لائسنس ہوتے مثال ہوتی ہیں اگر وہ کسی غیر کو پیچ رہی ہیں کچھ سمان تو ضروری ہے کہ بہتر ہوتا ہے پیسے اگر آپ اپنی کمیونٹی میں سیل کر رہی ہیں لوگ آپ کو جانتے ہیں رشتداروں میں دے رہی ہیں وہ پیسے دے رہے ہیں زیادہ یشو نہیں ہے لیکن جیسے ہم بہا تھرڈ پارٹی کو بیچ جائیں گے تو ضروری ہے کہ ہم fssai لے لیں تو fssai کے بھی الگ الگ طرح لیسنسز ہوتے ہیں بیسک لیسنس لینا مست ہے اگر ہم کوئی فوڈ بیزنس کا operation کر رہے ہیں تو next is shop and establishment یہ ایک municipal corporation ہوتی اس سے ہمیں shop and establishment کا license مل جاتا ہے جب بھی ہم کوئی shop کھولتے ہیں تو ہمیں municipal سے یہ license لینا ہوتا ہے اس کے علاوہ بہت طریقے کے licenses ہیں یہ basic دو ہیں اس لیے میں بتایا basic accounting اور basic taxation کے بارے میں تھوڑی سی knowledge ہونا بہت ضروری ہے accounting کس طرح چیزیں basic information آنی چاہیے پتا ہونا چاہیے then comes to taxation taxation میں direct اور indirect taxation سارے cover ہوتے ہیں direct میں تو یہ ہے کہ ہمیں income tax دینا ہے فائنلی سال کے آنت میں سال جیسے ختم ہوا تو ضروری ہے کہ ہم کمپیوٹ کرے کہ ہم نے کتنا کمائیا ہے اور اس میں net profit کتنا ہے اس کے حساب سے ہم tax دے دیں دیپنڈنگ اپون کون سی ہماری business structure ہے الگ business structures کا الگ rate of tax رہتا ہے then taxation میں indirect tax بھی جس میں GST آج سب سے زیادہ important ہے GST جیسے میں بتایا اگر 20 لاکھ کے اوپر ترنوور جا رہے تو GST compulsory ہے یا اگر interstate ایک state سے دوسرے state میں بیچ رہے ہیں ہم خرید فروف کر رہے ہیں تو ہمارا GST ہونا ضروری ہے اس کے بارے میں آپ کو knowledge ہونی چاہیئے کب کب اس کی ریٹرن یں ہوتی ہیں سال میں 12 ریٹرن ریٹرن سکیم لیے سولہ ریٹرن ہو سکتی ہیں کبھی 24 ریٹرن ہو سکتی ہیں تو وہ ریٹرن ٹائم سے بھرنی ہے نہیں بھریں گے تو پینالٹی چڑھ جاتی ہے اس کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے ہمارا بینک میں کرنٹ اکاونٹ ہونا چاہیے جب بھی کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنا ایک کرنٹ اکاونٹ کھول لیں کرنٹ اکاونٹ میں کوئی انٹریس نہیں ملتا زہادر بینک نہیں دیتے علاوہ اکات کے جو نئے بینک کھولیں تو بینک میں کرنٹ اکاونٹ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جتنی بھی خرید فروغ ہوگی اس کی جتنی بھی ریسیٹ چاہے پیمنٹ ہوں گی وہ ایک ہی اکاونٹ میں آئیں گی آپ کے پرسنیل اکاونٹ سے اس کا ٹکراو نہیں ہوگا تو کل کو آپ کو اگر ٹیکس کرنا ہے تو آپ اپنے کرنٹ اکاونٹ کا سیدھا سیدھا خرید سے کتنا آیا فروغ سے کتنا آیا خرید میں کتنا دیا فروغ میں کتنا آیا اس کا نیٹ نکال کے و سیدھا سیدھا ٹیکس کر دی اس لئے کرنٹ اکاونٹ کھول نکم پل سری ہے انٹیلیکش پروپٹی انٹیلیکش پروپٹی ایسی جیسے لوگو ہے فر ایکزامپل آپ نے اپنا لوگو ڈیزائن کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگو کوئی لوگو ریجسٹر کراتے ہیں یعنی کی ٹریڈ مارک لیتے ہیں اس کی کچھ فیس ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے مس میں اس کی فیس آدھی ہو جاتی ہے اس طرح سے پیٹنٹ پیٹنٹ چیز ہوتی اگر آپ نے فارمولا بنایا ہے کوئی کیمکل فارمولا ہے کھانے کی چیز جس جس کا آپ نے فارمولا بنا دیا اور آپ چاہتے کہ کوئی دوسرا کوپی نہ کر سکے اس کو کہتے ہیں پیٹنٹ تو کیا ہوتا ہے پیٹنٹ کی اپلیگیشن ہو غیرہ فائل ہوتی ہیں آئی پی کنسولٹنٹ ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے سارے کام کروائے جاتے ہیں تو یہ تاب ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا ایک پٹکول لوگو ہے یا آپ کی ایک پٹکول فارمولا ہے جو دوسرا کوئی چوری نہ کرے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں انٹیلیکٹ پروپٹی کنسولٹنٹ کے پاس جا کے ریجسٹریشن کرانا ہوتا ہے جب بھی ہم کوئی سیل پرچیز کرتے ہیں یا کسی سے لون لے رہے ہیں چاہے انسیکیور لون ہو چاہے سیکیور لون ہو یا ادھر وائز کسی ایمپلوئی کو رکھ رہے ہیں اپنے تو ہمیں ایک کونٹریکٹ بنانا بہت ضرور ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں کونٹریکٹ کی بیسس پر لکھت میں پوائنٹ ڈالتے ہوئے پھر کام کرنے ورنہ کل کو جب پروبلمز آتی ہیں جب ریلیشن شپس خراب ہو جاتی ہیں تب اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے اگر ہم نے پیچھے رائٹنگ میں کونٹریکٹ کر رکھا ہے تو ہمارے لئے فائدے مند ہوتا ہے ورنہ ہم فس جاتے ہیں بہت سارے کیس میں ایسا دیکھا گیا تو یہ ہے جو بہت بیسک تھا وہ میں بتایا ہے جیسا کشور باجی نے بتایا تھا کہ ایسی لیڈیز ہیں جو کی چھوٹے بزنس کر رہی ہیں ٹریڈنگ کے خاص طور سے تو ان کے لئے یہ والی انفرمیشن اس اسنشل اس لئے میں نے یہ کور کی ہے اگر آپ نے سے کسی کو بھی کوئی ہو تو آپ کشور باجی سے کنیک کر سکتے ہیں اور میں آویلیبل ہوں اینی ٹائم آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جب کبھی آپ کھو لگے تو آپ کشور باجی کی ذریعے یا آپ کے نام سے یہ سوچتے ہوئے کہ بہت امانداری کے ساتھ بینہ ٹیکس کی چوری کیے ہم کام کریں گے اور بزنس کریں گے اور ہم ان لوگوں میں شمار ہونا چاہیں گے جو کمانے والے لوگ ہیں نہ کھانے والے لوگ ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جی ٹی پی میں ہمارا کانٹریبیوشن ہوگا ہمیں بھی احساس ہوگا کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے اس کے ساتھ بہت ساری اورگنیزیشن ہیں جو صرف عورتوں کو بڑھاوہ دینے کے لیے بہت آگے بڑھ رہی ہیں چار یا پانچ اورگنیزیشن سے کام کیے ہوں جس سے کی ایک لارج نمبر آف عورتوں کو اس کا فائدہ ہوا ہو تو ایسی بہت ساری خواتین کے لیے لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں تو امید ہے ہم جیسی خواتین جو بیوی خدیش کو اپنا رول موڈل مانتی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ صلی اللہ کی تجارت کی حدیث ہیں ان کے اوپر چلنا چاہتی ہیں تو ضروری ہے کہ ہم لوگ ان بیسی چیزوں کو سمجھتے وے اور قدم بڑھائیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ سیشن سمجھ میں آیا ہوا ہوگا کہیں کچھ کچھ چاہیے چاہیے تو پلیز کنیکٹ می بیترین می کی بیترین 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 سور lerde در دب switches د تو وہاں سے شہزادی زینب صلو اللہ علیہ کی شہادت سے شروع کیا کہ کہ وہاں سے شروع کر کر آشا بے شہاہ تر بی بی ماسو میں اکم کی ہے last i would like to add کہ anybody needs an interactive session yeah an analysis on these presentations جو ہم لوگ الگ سے لنکس بنا کر شہر کریں گے all the 10 presentations please do get in touch and i will organize it please and sabha is there we will organize other people too so please people because group se to i could only give you time some time every day on the group to share your product but let us hope we can do something more like sabha mentioned jazakallah sabha and hope your son gets fully recovered she's been doing these presentations with a six year old with viral stomach infection so i hope and pray that he'll be better now and he'll be concentrating on him آمین آمین شکریہ بہت بہت آپ سب کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جزاک اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہو ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم الله الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولی کا الہجت ابن الحسان سلواتکا علیہ وعلا آبائے فی حوز حصہ وفی کل حصہ ولیام وحافظہ وقویدام وناصرہ ودلیلام وعینہ حتی تسکنہو ارزکا توہا وطمتیہو فی ہا تفیلا برحمت کا یا ارحم الراہمین اللہمہ صلی اللہ محمد والی محمد وعجل فرج ہم اللہمہ صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرج ہم اللہمہ صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرج ہم میں گزارش کروں گی اپنی عزیز بہن حاشمی زہرہ سائبہ سے کی وہ آئیں اور تلاوت قرآن کے ذریعے پروگرام کا مجلس کا آغاز کریں سلام علیکم حاشمی زہرہ بہن سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خواہر بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والليل اذا يغشا وعن مہار اذا تجلا وما خلق ذکر فالانفا اما سعیكم لشتا فأما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى فسن يسره لليسرى وما یغنی عله ماله اذا تردہ اما علینا للهدہ وإما لنا للآخرة والأولا فأما بارتكم نارا تلاظا لا يصلہا اللہ الاشقا اللہ ذی كذب وتولا وسیجانبها الاتقا اللہ ذی اتماله يتزکا وما لئے حدن عنده من نعمق تجزا إلا ابتغاء وجه ربه الاعلا وَلَسَوْفَ يَرَضَى سَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْأَغِيمُ ترجمہ پروردگارِ عالم سورہ لیل میں ارشاد فرما رہا ہے رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھاپ لے اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی تو ہم اس کے لیے آسانی کا انتظام کر دیں گے اور جس نے بخ لکیا اور لا پرواہی بڑھتی اور نیکی کو جھٹلایا ہے اس کے لیے سختی کی رہا ہموار کر دیں گے اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرائیا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے جس نے جھٹلایا اور مو پھیر لیا اور اس سے انقریب صاحبِ تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا احتمام کرتا ہے جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دے جائے سوائے یہ کہ وہ خداِ بزرگی کی مرضی کا طلبگار ہے اور انقریب وہ راضی ہو جائے گا وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآخِرُ وَدَعَوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ جزاک اللہ حاشمی زہرہ بہن بہترین تلاوت بارگاہِ لاحی میں پروردگارِ عالم قبول فرمائے اور شہزادیے کونین آپ کو اس کا عجر عطا کریں درود و سلام ہو بہن آپ پہ آپ کے والدین پہ اور بے شک آپ کے ان استاد پہ جنہوں نے آپ کو یہ تلاوت سکھائی بے شک التماسِ دعا کہ آپ نے ہمارے ساتھ کاروان نے بی بی زینب کے گروپ کے ساتھ آپ نے اس عشرے میں پڑھا اور اس کی جزا بہن ہم صرف دعائیں دے سکتے ہیں اپنی دل کی گہرائیوں سے لیکن عجرِ عظیم آپ کو پروردگارِ عالم اور شہزادیے کونین اتا کریں گی پروردگار آپ کو دونوں جہاں کی خوشیاں اتا کرے اور کامیابی اتا کرے اور اسی کے ساتھ میں اپنی بہت ہی عزیز زینت حسنین بہن سے گزارش کروں گی کہ وہ بارگاہ شہزادیے کونین میں اپنا سلام پیش کریں اور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کی پردرد آواز جو ہم سب نے سنا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور آپ یوٹیوب پہ کافی آپ کے نوہیں اور سلام ہیں پروردگارِ عالم آپ کو اپنی رحمتوں اور محبت قسائے میں رکھے بہن اور آپ کی آواز پہ رحمتیں نازل کریں کہ آپ اتنے پردرد آواز سے ذکرِ حلِ بیت کرتی ہیں ان کا سلام اور مرسیہ پڑتی ہیں پروردگارِ عالم آپ کو عجرِ عظیم عطا کرے جزائے خیر عطا کرے اور بے شک جو بھی آپ کر رہی ہیں اس میں آپ کے والدین شامل ہیں بہن اور ان پہ اللہ کا درود دو سلام ہو اور پروردگارِ عالم ان کو بھی اپنی محبت کے سائے میں رکھے جزاک اللہ خیر بزاری شہ بسم اللہ بہن آپ سلام بی بی کی بارگاہ میں شک کیا بسم اللہ ایک سلام بی بی زینب کے سلسلے سے ہے جب وہ کربلا سے اور شام اور شام سے واپس کربلا آکے مدینے جب گئی ہیں تو اپنی والدہ کے قبر پر جا کے انہوں نے شکایت کی ہے اور کربلا کا ذرا واقعہ انہیں سنایا ہے کہ کیا کیا گزر گئی ہمارے ساتھ تو اسی سلسلے سے یہ سلام ہے بیٹی علی کی تربت زہرہ پہ آئی ہے بیٹی علی کی تربت زہرہ پہ آئی ہے پرتا لہو بھرا ہوا بھائی کلائی ہے کہتی ہے حسین کی اممہ اٹھو اٹھو کہتی ہے حسین کی اممہ اٹھو اٹھو زینب سے کربلا کا ذرا ماجرہ سنو زینب سے کربلا کا ذرا ماجرہ سنو اممہ ہمارے رنج و مسائب ہے دردنا اممہ ہمارے قلب و جگر ہو چکے ہیں چاہ اممہ ہمارے نانا کی امت نے کی دغا اممہ ہمارے خون کو سمجھے ہیں سب روا کہتی ہے حسین کی اممہ اٹھو اٹھو زینب سے کربلا کا ذرا ماجرہ سنو اممہ ترز کے رہ گئے پانی کو ہم تما اممہ دیا نہ ہم کو کسی نے بھی ایک جان اممہ ہمارے مرد تہے تیغ ہو گئے اممہ نہا کے خون میں بے چارے سو گئے اممہ پڑے ہیں نہر پہ آباس روٹ کر اممہ سکینہ سوتی ہے زندہ میں بے پدر اممہ کہاں سے اکبر مہرو کو لاؤں میں اممہ کہاں سے اسغر نادا کو پاؤں میں کہتی ہے حسین کی اممہ اٹھو اٹھو زینب سے کربلا کا ذرا ماجرہ سنو اممہ وہ میرے آن و محمد میرے پسر میدان کربلا میں پڑے ہیں کھٹا کے سر اممہ لہوں میں ڈوب کے آسم بھی چل بسے اممہ حسن کو مو نہ دکھانے کے ہم رہے اممہ حسین کرب و بلاہی میں رہ گئے اممہ حسین سارے مسائب کو سہ گئے اممہ حسین مر گئے بے یار و بے وطن اممہ حسین کو نمی اثر ہوا کپن کہتی ہے حسین کی اممہ اٹھو اٹھو زینب سے کربلا کا ذرا ماجرہ سنو اممہ ہماری چادریں بھی چھن گئی تمام اممہ ہمارے حال پہ ہستے تھے اہل شام اممہ وہ شام غربت شبیر آہا اممہ وہ رات کالی وہ سنسان قتل گا اممہ یہ حال آبد بیمار ہو گیا زالم سپاں نے لے لیا بے ستر غریب کا اممہ قدم قدم پہ اسیری رولا گئی گردن میں توک پاؤں میں زنجیر آ گئی کہتی ہے حسین کی اممہ اٹھو اٹھو زینب سے کربلا کا ذرا ماجرہ سنو اممہ وہ بیبیوں کا تڑپنا وہ شورو شین اممہ رہے گی یاد وہ آہوب کا وہ بین اممہ رباب روتی ہے اسغر کو صبح و شام اکبر کو یاد کرتی ہے لیلہ تشنکام کہتی ہے حسین کی اممہ اٹھو اٹھو زینب سے کربلا کا ذرا ماجرہ سنو بازو کے نیل دیکھی اے اممہ خدا گوا مقتل کی گرد بن گئی افشان خدا گوا اممہ یہ بے بسی یہ قیامت کی بے بسی اممہ ہمارے حال پہ روتی ہے بے کسی کہتی ہے حسین کی اممہ اٹھو اٹھو زینب سے کربلا کا ذرا ماجرہ سنو اممہ بتائیے تو میں اب جی کہ کیا کروں کس طرح اب حسین کی فرقت کا غم سہوں آئی فغان دا کی سر حشر ہم بھیا کرتا لہو بھرا ہوا رکھ دیں گے پیش را بیٹی تمہارا بھائی شہ مشرقین ہے بیٹی تمہارے صبر میں فتح حسین ہے کہتی ہے حسین کی اممہ اٹھو اٹھو زینب سے کربلا کا ذرا ماجرہ سنو اللہم اصلاح اللہ محمد و عجز جزاک اللہ خود بے شک ماں وہ ہستی ہے کہ انسان جب ماں زندہ ہوتی ہے تو انسان ماں سے لپٹ کر ہر غم اپنا بانٹ لیتا ہے لیکن اگر ماں دنیا سے چلی جائے تو بس قبری وہ مقام جہاں ہر اپنے درد کو بیان کر سکتا انسان بس میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ بارگاہ میں ایک گزارش کروں گی کہ بی بی آپ اپنی ماں سے توصل کے ذریعے ہی کہیے کہ بی بی ہمارا یہ تھو چھوٹی سی عبادت اور کوشش کو اس عشرے کو بارگاہ رب العزت میں مقبول کروا دیں بس اور کچھ نہیں چاہیے بی بی کہ ہم سب ازادار حسین اس دنیا میں رہے اور آخرت میں بھی ازادار حسین بن کے اٹھتے ہیں اب میں گزارش کروں گی ہماری بہت ہی عزیز عالمہ شبنم زیدی صاحبہ سے بہن جو ہمارے ساتھ ہیں اور ہر وقت ہمیں گائیڈ کرتی رہتی ہیں ان کے بیان کے ذریعے ہم نے بہت کچھ ان دس دنوں میں سیکھا ہے انہوں نے بہت علم کے ذریعے ہم سب کے دلوں کو منور کیا ہے اور ہمیشہ ہم سے جڑی رہتی ہیں ہمیں گائیڈ کرتی رہتی ہیں الحمدللہ پروردگار عالم آپ کو صحت و سلامتی دے بہن اور آپ ہم سب کے دلوں کو اسی طرح گائیڈ کرتی رہیں منور کرتی رہیں اور پروردگار عالم ایک مبلغ کی طرح آپ کو جزائے خیر اور عجر عظیم عطا کرے پروردگار آپ کو اپنی محبت کے سائے میں رکھے آپ کے والدین کو آپ کے شوہر آپ کے بچوں کو خوہر اور بس پروردگار عالم بہتر جانتا ہے کہ اس کے بہترین بندوں کو کیا عجر دینا ہے بس ہم سب دعا ہی کر سکتے آپ کے لیے اور بس آپ کے ہر بیان کے بدلے پروردگار ہر لفظ کے بدلے پروردگار عجر عظیم عطا کرے خوہر جزاک اللہ جزاک اللہ خیر بسم اللہ برا تشریف آوری جناب فاطمہ زہرہ بلندر صلوات اللہ 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 موسیقی موسیقی جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجهم وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولانت اللہ علی عدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب المبین وہو ازدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن فلنہینہو حیاتا طیبا صلوات پردے محمد وعالی محمد پر اللہم صلی علی محمد وعالی محمد دعا جل فرجهم تمام تعریف تمام حمد و سنہ اس خالق حقیقی کے نام اس عظیم پروردگار کے نام سے کہ جو تمام کائنات کا مالک بھی ہے رازق بھی ہے خالق بھی ہے اس پروردگار کا شکدہ کرتی ہوں کہ اس پروردگار نے یہ توفیق یہ سعادت ہمیں عطا کی کہ آج یہ عشرہ زینبیہ کی آخری مجلس ہے اور خدا نے ہمیں یہ توفیق دی کہ مسلسل ہم ان مجلسوں کا حصہ بنتے چلے آ رہے ہیں پروردگار سے بس یہی دعا ہے پروردگارہ جب تک زندہ ہیں اسی طرح سے ذکر حسین کرتے رہیں جب تک زندہ ہیں اسی طرح سے ذکر حسین سنتے رہیں اور اگر موت بھی آئے تو زبان پر نام حسین ہو دل میں محبت حسین ہو اس دنیا سے جائیں تو حسین کی محبت اور معارفت کے ساتھ اس دنیا سے جائیں اور پروردگار سے دعا کریں گے کہ خدایہ اگر موت ہماری زندگی میں ہے پتہ نہیں اگلے برس پھر یہ مجلسوں کا ہمیں مجلسوں میں بیٹھنے کی سعادت ملے یا نہ ملے تو خدا سے یہی دعا ہے پروردگارہ اگر موت بھی آ جائے تو مرنے کے بعد بھی ہمیں اتنی اجازت دے دینا کہ ہم فرش عزائے حسینی پر بیٹھ کر اللہ ہی آمین یہ مجلس حسین برپا کر سکے عزیزان محترم بہت بڑی یہ سعادت ہے میں پروردگار کا بھی شکر ادا کرتی ہوں محمد اور عالی محمد کا بھی شکر ادا کرتی ہوں اور تمام وہ میری بہنیں وہ میری بزرگ جو ان مجلسوں کا حصہ رہی ہیں اور جنہوں نے ان مجلسوں میں کسی نہ کسی طریقے سے امام حسین کی خدمت کا شرف حاصل کیا ہے پروردگار عالم ان سب کو جزائے خیر ادا کرے چاہے کوئی بھی ہو چاہے چھوٹی سے چھوٹی خدمت بھی جس نے کی ہو بہرحال سب نے کچھ نہ کچھ اپنی جو ہے وہ اس میں اپنی خدمتیں کی ہیں پروردگار عالم ان سب کو اس کی جزائے خیر دے اور شہزادی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ انشاءاللہ اس کا عجر اور اس کی جزائے آپ کو عطا کرے گی ضرور انشاءاللہ عزیزان محترم جسائے کریمہ کو انوانے سخن قرار دیا ہے پروردگار عالم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی عمل صالح انجام دے چاہے وہ مرد ہو یا عورت اگر وہ صاحب ایمان ہے تو ہم اسے حیاتے طیب آتا کریں گے دیکھیں پروردگار عالم نے مرد اور عورت کے درمیان میں جسمی اور جسمی لحاظ سے روحی لحاظ سے بہت فرق رکھا ہے اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے کہ حقوق کے اعتبار سے بھی دونوں میں فرق نظر آتا ہے کہ مرد کو خدا نے بچوں پر حق ولایت عطا کیا ہے لیکن عورت کو حق ولایت نہیں ہے یا مرد کو پروردگار عالم نے معاشرے میں امامت رہبری اور قضاوت کا جو ہے وہ اہدا دیا ہے لیکن عورت کے لئے شریعت میں یہ اہدا نہیں ہے لیکن عزیزان محترم اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو پروردگار عالم نے پھر کسی بھی مقام اور کسی بھی مرتبے کو حاصل کرنے میں عورت اور مرد کے درمیان میں کوئی فرق نہیں قرار دیا ہے ایک عورت چاہے تو علم کی بلندیوں پر پہنچ سکتی ہے ایک عورت چاہے تو وہ دنیاوی تمام جو تعلیمات ہیں اسے حاصل کر سکتی ہے چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں چاہے وہ کسی بھی جو ہے وہ طریقے سے اس علم کو حاصل کرنا چاہے وہ حاصل کر سکتی ہے جیسا کہ ابھی ہماری سسٹر فاطمہ صاحبہ نے جیسا کہ بیان کیا بزنس کے بارے میں بہت بہترین انداز میں انہوں نے تمام اہم نکات کو جو ہے وہ بیان کیا پروردگار عالم ان کو بھی اس کا عجر عظیم اتا کریں یعنی چاہے تو ایک عورت بہترین جو ہے وہ تجارت کے بھی میدان میں جو ہے وہ مردوں کے شانہ بشانہ آگے وڑ سکتی ہے پروردگار نے اور حتیٰ کہ شریعت میں بھی اس کی کوئی بھی جو ہے وہ پابندی مرد اور عورت کے درمیان میں نہیں ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتی ہے یا یہ کام کر سکتی ہے حتیٰ کہ مانوی مراتب میں بھی پروردگار نے مرد اور عورت دونوں کو برابر حصے میں جو ہے وہ دونوں کو برابر مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ جس طرح سے ایک مرد مانوی مقامات کو حاصل کر سکتا ہے اسی طرح سے ایک عورت بھی چاہے تو وہ تمام معنوی مراتب کو حاصل کر سکتی اور اسی لئے خدا نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ جو بھی عمل صالح انجام دے جو بھی کا مطلب ہے چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو جو بھی عمل صالح انجام دے گا اور ایمان اپنے دل میں رکھے گا تو خدا بند عالم اس بندے کو جو ہے وہ معنوی مقامات سے نوازے گا اسے وہ بلندی عطا کرے گا وہ معنوی مقام اسے حاصل ہو سکتا ہے اور وہ معنوی مقام کیا ہے وہ حیاتِ طیبہ یا دنیا میں بھی اسے پاکیزہ حیات عطا کرے گا اور مرنے کے بعد بھی پروردگار عالم اسے پاکیزہ حیات عطا کرے گا اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں قرآن میں بھی پروردگار عالم نے بہت سی خواتین کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے اپنے علم و دانش کی وجہ سے جنہوں نے اپنی معرفت کی وجہ سے جنہوں نے اپنے مستحکم ایمان کی وجہ سے اس مقام کو حاصل کر لیا ہے اور خدا نے انہیں نمونے کے طور پر تمام انسانوں کے لیے جو ہے ان تمام خواتین کا ذکر قرآن میں کیا ہے کہ جس میں سے جناب مریم ہیں جناب آسیہ ہیں کہ جن کی عصمت و طہارت کی گواہی پروردگار عالم دے رہا ہے جن کے مستحکم ایمان کی مثال پروردگار عالم دے رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک خاتون اپنے ایمان کو مستحکم بنا لے اور عمل صالح انجام دے تو وہ تمام معنوی مراتب کو حاصل کر سکتی ہے اور قرآن میں خدا نے جہاں مثال دی وہیں پر روایات بھی ہیں کہ جس میں خواتین کا تذکرہ ملتا ہے کہ جنہوں نے اس عالی مقام کو حاصل کیا ہے کہ بحش جن کا انتظار کر رہی ہے وہ جنتی خواتین جن کا ذکرہم کر چکے ہیں چاہے وہ جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چاہے وہ جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ ہے عزیزان مہترم چار ان چار خواتین کا نام تاریخ میں روایتوں میں بیان ہوا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہی چار خواتین جو ہے ان عالی مدارج کو اور ان عالی مقامات کو حاصل کر پائیں ہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ چار خواتین اس مقام کو حاصل کر پائیں ہیں ویسے ہی دوسری خواتین بھی اگر چاہیں تو اپنے ایمان کی مضبوطتی کو اپنے ایمان کو مضبوط بنا کر عمل صالح انجام دے کر خدا کی معرفت کو حاصل کر کے اس معنوی مقام کو حاصل کر سکتی ہیں اور کیا ہے ان خواتین نے تاریخ میں بہت سی ایسی خواتین کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اس مقام کو حاصل کیا ہے چاہے آپ دیکھیں اگرچہ یہ خواتین سب سے افضل اور اشرف ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی خواتین گزنی ہیں جنہوں نے اپنے تقوی کے ذریعے اپنے ایمان کے ذریعے اپنے عمل کے ذریعے اپنی معرفت کے ذریعے اس مقام کو حاصل کیا ہے جیسے ہمارے ایمہ معصومین کی والدائیں ہیں کہ ہمارے ایمہ معصومین کی جو مائیں ہیں ہمارے ایمہ معصومین کی جو والدائیں ہیں آپ دیکھیں کہ وہ نہ ہی سعداد سے ہیں نہ ہی وہ بنی حاشم کے گھرانے سے ہیں اکثر ہمارے معصومین کی مائیں کنیز تھی لیکن انہوں نے اپنے ایمان کے ذریعے اپنے عملِ صالح کے ذریعے اپنی حیاء کے ذریعے اپنی پاک دامنی کے ذریعے اپنی افت کے ذریعے اپنی پارسائی کے ذریعے اپنے اس تقوی کے ذریعے اتنا بلند مقام حاصل کر لیا کہ ایک معصوم امام کی زوجہ بننے کا شرف انہیں ملا ایک معصوم امام کی ماں بننے کا ان کو شرف ملا ہے تو جب یہ اس مقام کو حاصل کر سکتی ہیں تو عزیز آنے محترم ہر کوئی ہر خاتون جس کے اندر یہ تمام کوالٹیز آ جائے وہ بھی اس عظیم معنوی مقام کو حاصل کر سکتی ہیں اور انہی میں سے کچھ ایسی بھی خواتین گزری ہیں جو معصوم امام کی بہنیں بھی ہیں جنہوں نے اس معنوی مقام کو حاصل کیا چاہے وہ جناب زینب صلی اللہ علیہہ ہو چاہے وہ جناب ام قلسوم صلی اللہ علیہہہ ہوں جنہوں نے اس معنوی مقام کو حاصل کیا کہ جو عصمت کے مقام تک پہنچ گئیں اور انہی ہستیوں میں سے آج ایک اور ہستی جن کا ہم ذکر کرنا چاہیں گے یہ وہ ہستی ہیں کہ جو ایک معصوم امام کی بہن ہیں جن کو یہ شرف ملا ہے کہ ایک معصوم امام کی بیٹی بھی ہیں ایک معصوم امام کی بہن بھی ہیں اور ایک معصوم امام کی پھپی بھی ہیں اور اپنے تقوی اپنے ایمان اپنی پارسائی اپنی افت اپنی حیاء اپنی عبادتوں کے ذریعے سے اس مقام کو حاصل کر لیا کہ آپ کو معصوم کا لقب ملا اور آپ معصوم اماموں کی جو ہیں وہ آپ دیکھئے فپی کا آپ کو لقب ملا ہے عزیزان محترم وہ ہستی وہ بی بھی کوئی اور نہیں جناب معصوم اے قوم ہیں صاحب النواسق تواریخ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت معصوم اے قوم وہ ولیت اللہ ہیں وہ عابدہ ہیں وہ زاہدہ ہیں وہ متقیاں ہیں وہ عارفہ وہ کاملہ ہیں وہ مستورہ ہیں وہ مخدرہ ہیں جن کو اللہ نے بہت عظیم مقام اور منزلت عطا فرمائی ہے کہ ارشاد ہوتا ہے معصوم کا ہے ارشاد ہمارے نوے امام ارشاد فرماتے ہیں منزار امتی بقمن فلح الجنہ کہ جو بھی قم میں میری پھپی معصوم اے قم کی زیارت کرتا ہے پروردگارِ عالم اسے جنت اس پر واجب پرار دے گا یا عزیزان محترم آپ دیکھئے اور بھی ہمارے معصومین سے تین معصوم اماموں نے معصوم اے قم کے بارے میں روایت نقل کی ہے اور اسی سے آپ کی عظمت تو جو ہے وہ بلندی کا پتا چلتا ہے کہ کتنی باعظمت خاتون ہیں جنابِ معصوم اے قم آپ وہ معصومہ ہیں کہ جن کو اللہ نے بہت عظیم مرتبہ آتا کیا اور یہ مرتبہ عزیزان محترم ایسے ہی نہیں ملتا ہے میں نے اس سے پہلے بھی مجلس میں ذکر کیا کہ خدا اگر کسی کو کوئی معنوی مقام اتا کرتا ہے کوئی بلند مقام اتا کرتا ہے تو اس کے لیے پروردگارِ عالم ان کو مشکلات میں آزمائش کرتا ہے پروردگارِ عالم ان کے تقویے کو دیکھتا ہے ان کے اس معنوی کمالات کو دیکھتا ہے تب جا کر ان کو یہ رتبہ اور یہ مقام ملتا ہے جنابِ معصوم اے قم کو اتنا بڑا مقام اتنا بڑا مرتبہ اتنا بڑا رتبہ ملا ہے تو وہ ایسے ہی نہیں ملا ہے کہ وہ ایک معصوم امام کی چکے بیٹی ہیں ایک معصوم امام کی بہن ہے یا ایک معصوم امام کی پپی ہیں تو اس لیے ان کو یہ مقام ملا ہے ہرگز نہیں یہ مقام ان کو ان کے تقویے کی وجہ سے ملا ہے ان کو ان کی جو ہے وہ ایمان کی وجہ سے ملا ہے تو ہم بھی چاہیں اگر اس مقام کو حاصل کرنا عزیزان محترم ان مجالز کا جو ہمارا اصل مقصد تھا وہ یہی مقصد تھا کہ ان عظیم ہستیوں کی زندگی سے ہم کچھ درس لیں اور اپنی زندگی میں بھی ان صفات ان کوالٹیز کو جو ہے وہ عملی طور پر جو ہے ان کو ان پر عمل پیرا ہو سکے ان کوالٹیز کو اپنے وجود میں ہم پیدا کریں وہ تمام صفات جو ان عظیم خواتین نے اپنا ہے اور جس کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا ہے ہم کوشش کریں ان کوالٹیز کو ان صفات کو ہم بھی اپنا سکیں تاکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہمارا بھی مقام ہمارا بھی مرتبہ جو ہے وہ بلند ہو سکے تو وہ کون سی کوالٹیز جناب معصوم قم میں تھی جن کی وجہ سے جناب معصوم قم کو جو ہے وہ اتنا عظیم مرتبہ ملا کہ آپ کو کریم اہل بیت کا لقب ملا ہے عزیزان محترم آپ دیکھیں سب سے پہلی کوالٹیز جو کوالٹی جو ہمیں جناب معصوم قم میں نظر آتی ہے وہ ہے مقام اسمت اسمت کا مقام اسمت کسے کہتے ہیں اسمت کا مطلب ہوتا ہے جو گناہوں سے دور ہو جو گناہوں سے پاک ہو ہم کئی مقام پر ہم بھی جو ہیں وہ اسمت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں وہ اسمت نہیں جو خدا کی طرف سے ملی ہے اسمت کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے دوری اختیار کرنا گناہوں سے دور ہونا بہت سے ایسے گناہ ہے کہ جو ہم نہیں انجام دیتے ہیں تو اس گناہ میں ہم مقام اسمت پر ہیں مثال کے طور پر بہت سے ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ جس کو ہم اور آپ شاید نہیں انجام دیتے ہیں تو یعنی کہ اسمت کا مقام ایک خاتون چاہے تو حاصل کر سکتی ہے بس شرط کیا ہے اپنے کو گناہوں سے دور کرنا درمیان محدود نہ کر دیتا تو یہ ہستیاں بھی انہی مقام اسمت سے جڑی ہوئی تھی اس لئے کہ ان کی زندگی میں کبھی کوئی گناہ تو دور کی بات ہے فکرِ گناہ بھی کبھی ان کی زندگی میں نہیں شامل ہوا تو ہم بھی اگر جنابِ معصومِ قوم کی صیرت پر عمل کرنا چاہتے ہیں اس عظیم بی بی کی جو ہے وہ کردار کو اپنانا چاہتے تو کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم گناہوں سے دور ہوں اور کیوں جنابِ معصومِ قوم مقام اسمت پر فائض نہ ہو کہ جو ایک معصوم امام کے حسار میں رہی ہو ایک معصوم امام کی بیٹی ہو امام موسیٰ قاظم نے جن کی تربیت کی ہو امام امام علی رضا علیہ السلام نے جن کی تربیت کی ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ بی بی اسمتوں کے حسار میں رہی ہے تو وہ گناہوں سے ظاہر سی باتیں دور ہو گئے وہ تمام صفات جو ایک معصوم امام میں ہیں وہ جنابِ معصومِ قوم میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں جنابِ معصومِ قوم کو اس لئے صرف معصومہ کا لقب نہیں ملا ہے ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کا نام رکھتے ہیں تو جو نام رکھا جاتا ہے ضروری نہیں کہ وہ صفات بھی اس کے اندر موجود ہے مگر اہلِ بیت کے گھر آنے میں بچوں کے جب نام رکھے جاتے تھے تو وہ نام اسی لیے رکھے جاتے تھے کہ اس کے اندر وہ صفات ہے اگر جناب امام 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 سید الساجدین کو اگر سید الساجدین کہا گیا ہے تو اسی لیے کہا گیا کہ امام سید الساجدین واقعی جو ہے وہ سجدے کی جو ہے وہ زینت تھے وہ زین العابدین تھے وہ سید الساجدین تھے نہایت ہی سجدہ کرنے والے تھے اسی لیے ان کو یہ لقب ملا یعنی ہمارے یہاں جتنے بھی معصومین ہیں ان کو جو نام دیا گیا ہے وہ نام ان کے اوصاف اور صفات کی وجہ سے دیا گیا ہے تو جناب امام امام ان کو بھی اگر معصومہ کا لقب ملا ہے آپ دیکھیں کسی بھی اہلِ بیت کے گھرانے میں کسی کو بھی معصومہ کا لقب نہیں ملا ہے یہ لقب صرف اور صرف فاطمہِ معصومہ کو ملا ہے تو اس کا مطلب آپ مقامِ اسمت کے عظیم درجے پر فائز دیں دوسری اہم کالٹی جو بی بی کے اندر موجود تھی وہ آپ کی معارفت اور عبادت تھی کہ کس قدر آپ کو خدا کی معارفت تھی عزیزانِ محترم ضائع سی باتیں جو معصوم امام کے حصار میں رہی ہو تو معصوم امام کی طرح اس کے اندر خدا کے معارفت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی اور جب معارفت بلند ہوتی ہے تو عبادت بھی اسی انداز سے ہوتی ہے سلے کہا گیا کہ خدا کی معارفت حاصل کرو تاکہ آپ کے عامال کی عرضش ہو سکے خدا کی عبادت خدا کی معرفت کیجئے تاکہ آپ کی عبادت وارزش ہو سکے تاکہ آپ کی عبادتوں میں جو ہے وہ خذو و خوشو پیدا ہو سکے جنابِ معصوم امăm کی معرفت کا یہ عالم تھا کہ آپ اتنی زیادہ عبادت کیا کرتی تھی اتنی زیادہ عبادت کیا کرتی تھی کہ آپ کی عبادت کی وجہ سے آپ کے پیروں میں بھرم پڑ جایا کرتے تھے بہت ہی عبادت کیا کرتی تھی اور یہ عبادتیں جب تک معرفت نہ ہو انسان نہیں کر سکتا ہے مولا علی کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک رات میں ہزار ہزار رکعت نمازیں ادا کیا کرتے تھے عزیز آنے محترم ماہ رمضان میں سو رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے گھٹنے جواب دے جاتے ہیں ایک ایک ہزار رکعت نماز علی ایک شب میں ادا کرتے تھے آپ سوچ لیجئے مولا علی کی معرفت کا کیا عالم ہوگا یہ معرفت علی تھی کہ ایک ایک ہزار رکعت نماز علی ادا کرتے تھے اور ذرہ برابر بھی انسان کو مولا علی کو درد کا احساس نہیں ہوا تھا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب معرفت اپنی بلندیوں پر ہوتی ہے تو پھر انسان کو ذرہ برابر بھی درد اور تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے ہماری معرفت ابھی اس مقام پر نہیں ہے لہٰذا سو رکعت نماز پڑھنے میں ہمارے گھٹنے جواب دینے لگتے ہیں ہم سے کھڑے ہو کے نماز ادا نہیں ہو پاتی ہم بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم معرفت کو اپنی بلند کریں تیسری کوالیٹی جناب فاطمہ معصوم قم میں ایمان اور عمل صالح کی مکمل مزداغ جناب فاطمہ قم ہیں آپ دیکھیں اللہ کے قربت کو حاصل کرنے کے لئے سب سے اہم ترین اور نزدیک ترین راستہ کیا ہے ایمان اور عمل صالح جناب معصوم قم جو ہیں وہ کتنا آپ کا ایمان مستحکم تھا اور یہ مستحکم ایمان کی لشانی ہے کہ آپ دیکھیں آپ کی زیارت میں ہم پڑھتے ہیں فَإِنَّا لَكَ إِنَّا لَكَ إِنَّا اللَّهِ شَانًا مِّنَا شَانًا اے شہزادی اے معصوم قم آپ کا اللہ کے نزدیک بہت بلند مقام ہے اور شان ہے اللہ کے نزدیک عزیزان محترم یہ شان یہ مقام بغیر ایمان اور عمل صالح کے حاصل نہیں ہو سکتا ہے بی بی کی زیارت میں ہم پڑھتے ہیں اے بی بی ہم آپ کے وسیلے سے آپ کی محبت کے وسیلے سے خدا کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں عزیزان محترم کوئی اگر ایمان اور عمل صالح کی منزلوں پر فائز نہ ہو تو ہم اس کو وسیلہ نہیں بنا سکتے ہیں خدا کی قربت کو حاصل کرنے کا خدا کی قربت کو حاصل کرنے کا وسیلہ اسی کو بنایا جاتا ہے کہ جو ایمان کی بلندیوں پر فائز ہو جو عمل صالح کی آلہ منزلوں پر فائز ہو اسی لئے ان کی زیارت میں ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کو وسیلہ بنا کر خدا کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور چوتھی قوالیٹی وہ ہے آپ کا صبر و تحمل عزیزان محترم ایمان کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے انسان کے اندر صبر کا پایا جانا جتنا ایمان مستحقم ہوتا ہے اتنا ہی صبر کا مادہ اس کے اندر پایا جاتا ہے اگر ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے اگر ہمیں اپنے ایمان کو جو ہے وہ پرکنائے کہ ہمارا ایمان کی کس منزل پر ہے تو اپنے اندر دیکھئے کہ ہمارے اندر کتنا صبر پایا جاتا ہے آیا مشکلات میں گھبرا جاتے ہیں آیا مسیبتوں میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں یا نہیں مشکلات ہو تمام مسیبتوں میں ہم صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں اور خدا پر ادا کرتے ہیں جناب معصوم اعقم کی زندگی میں صبر و تحمل کتنا پایا جاتا تھا زیادہ ہے خدا کی راہ میں استقامت کا جذبہ ہے جو خدا کی رضا میں راضی ہو جو قضاء قدر الہی کے مطابق جو ہے وہ اپنے خدا کے آگے سر تسلیم میں خم کر دے تو عزیزان محترم وہی ہستی اس مقام تک پہنچ سکتی ہے جس مقام پر جناب معصوم اعقم پہنچی ہے اور آپ دیکھیں کتنی مسیبتیں شہزادی معصوم اعقم کے اوپر دھائی گئی آپ دیکھئے کہ جس کے والد کو آدھی عمر زندانوں میں ڈال دیا گیا ہو ایک بیٹی کے لیے بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کے بابا آدھی عمر زندانوں میں گزار رہے ہوں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کتنی مسیبتیں شہید کر دیا گیا غربت کے عالم میں اور پھر اس کے بعد بھائیوں کو شہید کر دیا گیا اور بھتیجوں کو شہید کر دیا گیا کتنے رنج میں مقتلہ تھی جناب معصوم اعقم اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے عزیز ترین بھائی اپنے جان سے بھی عزیز بھائی امام علی ابن موسر رضا علیہ السلام کو جو امام امام جس امام سے جناب معصوم اعقم کو بھی انتہا محبت تھی جن کے دیدار کیے بغیر جناب معصوم اعقم رہ نہیں سکتی تھی اس امام کو مدینے سے مر و زبردستی لے جایا گیا یہ جناب معصوم اعقم کے لیے بہت سخترین مرحلہ تھا لیکن تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ بی بی نے شکوا کیا ہو بی بی نے صبر و تحمل کا مظاہرہ نہ رکھایا بلکہ ہر جگہ میں کہتا بی بی نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا بھائی کے جدائی کے غم کو برداشت کیا باپ کے مرنے کے غم کو شہادت کے غم کو برداشت کیا ان کے زندانی کے غم کو برداشت کیا اور عزیز علاوہ آپ دیکھیں ان کی اور ایک خصوصیت شجاعت اور دلیری جناب معصوم اعقم بہت ہی شجاعت اور دلیر خاتون میں سے تھی کہ جب مامون امام رضا قسن دو ہجری میں مدینے سے مرب بلواتا ہے اور جناب معصوم اعقم کو ایک سال کا عرصہ گزر جاتا ہے اپنے بھائی سے جدا ہوئے تو اب جناب معصوم اعقم کی بیچین ہی بڑھ جاتی ہے اپنے بھائی سے ملاقات جس بھائی کوئی لمحے کے لیے وہ اپنے سے دور نہیں دیکھ سکتی تھی ایک سال کا جب عرصہ ہو گیا اور بھائی کا دیدار بھی ہوا تو جناب معصوم اعقم مدینے سے حرکت کرتی ہے مرب کے لیے یہ آپ کی شجاعت اور دلیری کی بہترین مثال ہے کہ جہاں چاروں طرف دشمن ہوں جہاں ایک ایک لوگا انسان کی جان کا خطرہ ہو ایسے ماحول میں امام کے دیدار کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لینا عزیزان محترم کہ اپنے یہ جناب معصوم اعقم کی شجاعت کا پتہ نہیں ہے تو اور کیا دیتا ہے اور اسی وجہ سے تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ جب نکلی ہیں سفر میں اور ساوے کے قریب پہنچیے تو وہاں دشمنوں نے حملہ کر دیا اور آپ کے جتنے بھائی بھتیجے اور بہنیں تھی سب کو شہید کر دیا گیا کہ جن میں تقریباً ستائیس تعداد بتائی ہے کہ جن کو شہید کر دیا گیا کہ جن کی قبریں آج بھی چہل اختران میں قبھ میں جو ہیں وہ موجود ہیں کہ وہ تمام شہدار یہ تمام جو امام موسیٰ قاظم کے فرزند ہیں جن کو ایک دن میں شہید کر دیا گیا تھا ان کے قبریں آج بھی وہاں موجود ہیں اور لوگ آپ کی قبروں پر جاتے ہیں عزیزان محترم یہ جناب معصوم اعقم کی شجاعت اور دلیری تھی اور اس کے علاوہ جو بی بی ایک اور درس ہمیں دیتی ہے وہ ولایت مداری کا یہ ولایت سے آپ کا عشق ہے یہ ولایت سے آپ کی محبت تھی کہ آپ نے اتنا طولانی سفر کیا جسے اور جب ولایت اپنے عشق پر ہو اپنے کمال پر ہو تو سفر کی تمام سختیاں انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں اگر ہم کسی سفر پہ جا رہے اور ہمیں پتا ہو کہ وہ سفر سخت ہو تو ہمیں وہ سختی محسوس ہوتی ہے لیکن اگر ہمیں معلوم ہے کہ کوئی ایسی ہستی اس میں ہے جس میں ہمیں بے پناہ عشق محبت ہے تو وہ سفر ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے جنابِ معصومِ قم ولایت سے اتنا عشق اور محبت تھا کہ سفر کی اتنی طولانی سفر مدینے سے ایران کا سفر کوئی معمولی سفر نہیں ہے عزیزانِ محترم اس زمانے میں اتنا طولانی سفر طے کرنا ایک خاتون کے لیے بہت سخت ہوتا تھا لیکن جنابِ معصومِ قم نے اپنے بھائی سے اپنے ولی سے اپنے امام سے ملنے کے لیے اتنا طولانی سفر کیا اور یہ آپ کے عشق کو جو ہے وہ بتلاتا ہے کہ کتنا عشق تھا آپ کو اپنے امام سے اپنے بھائی سے اور اور نہ صرف یہ بلکہ آپ نے ولایت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی کہ جہاں پر آپ کی جان کو خطرہ تھا بلکل اسی طرح جس طرح سے چنابِ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتا ہے کہ بی بی نے کس طرح سے ولایت کا دفاع کیا ولایت کو پہچنوانے کے لیے ولایت کے دفاع کے لیے ایک ایک انسار کے گھر پہ شہزادی فاطمہ زہرہ گئی ہیں انسار کے دروازے کو کھٹ کھٹایا تاکہ دنیا علی کے معارفت کو حاصل کر سکے دنیا علی کے ولایت کو جو ہے وہ سمجھ سکے تو جس طرح سے جنابِ فاطمہ زہرہ نے علی کی ولایت کے دفاع میں اپنی جان قربان کر دی ویسے ہی جنابِ ماسو محقوم ہے جنہوں نے ولایت کے دفاع میں اپنی جان قربان کر دی اور اسی لئے روایت میں ہے کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو بھی اپنی اس بیٹی سے بے پناہ محبت تھی آپ کی تقریباً اکیس اولادیں آپ کے جو ہیں وہ ذکر ملتا ہے تاریخ میں جس میں سب سے زیادہ آپ جنابِ ماسو محقوم سے محبت کرتے تھے اور یہ محبت صرف ایک بیٹی کی وجہ سے نہیں تھی وہ آپ کے علم و فضل اور کمالات کی وجہ سے تھی کہ جو امام کو اپنی بیٹی سے محبت تھی بلکل اسی طرح جسا سے رسولِ خدا کو اپنی بیٹی سے محبت تھی اور اسی لئے جنابِ ماسو محقوم کو جو ہے وہ فاطمہ ثانی کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے رسول اللہ نے فاطمہ زہرہ کے لئے بارہا کہا فداحہ ابوہا میرا اے میری لال تیرا باپ تجھ پر فدا ہو اسی طرح سے امام موسیٰ قاظم بھی اپنی بیٹی کے لئے بارہا فرماتے تھے فداحہ ابوہا فداحہ ابوہا آپ کے بابا آپ پر قربان ہو جائیں عزیز آنے محطم جنابِ ماسو محقوم فاطمہ ثانی کہلاتی ہیں کہ آیت اللہ مراشی نجفی کے والد محمود مراشی نجفی جو نجف میں رہتے تھے کہ انہوں نے چالیس دن کا ایک عمل کیا تھا تاکہ جنابِ ماسو فاطمہ جنابِ فاطمہ زہرہ کی قبرِ متحر جو ہے ان کا نشان آپ کو پتا چل جائے اور چالیس دن حرم امامِ علی میں آپ نے آہ یہ عمل کیا اور چالیسویں دن مولاِ کائنات آپ کے خواب میں آئے اور کہتے ہیں محمود مراشی آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں محمود مراشی نے کہا کہ اے میرے مولا میں اپنی جدہ فاطمہ زہرہ کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں مولا علی نے فرمایا اے محمود مراشی وہ تو فاطمہ نے اپنی قبر کو قیامت تک کے لئے مخفی رکھا ہے میں ان کی اس وسیعت کے خلاف عمل نہیں کر سکتا ہوں لیکن ہاں اگر تمہیں فاطمہ زہرہ کی قبر کی زیارت کرنا چاہتے ہو اور وہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو چلے جاؤں کم میں وہاں ہماری ایک بیٹی مدفر کی قبر کی زیارت کرنا فاطمہ زہرہ سلام علیہ کے قبر کی زیارت کرنے کے برابر ہے کہتے ہیں آیت اللہ مراشی نجفی سب کچھ چھوڑ کر نجف میں اتنے بڑے حوضے کو دیکھ رہے تھے صرف فاطمہ زہرہ کی محبت میں آپ نجف سے خم کھلے آتے ہیں جناب فاطمہ معصوم خم کا مقام اور مرتبہ عزیزان محترم اور صرف آپ دیکھئے یہی نہیں جناب معصوم خم کو مقام شفاعت بھی عطا ہوا ہے کہ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ اپنے تمام شیعوں کو بہشت میں داخل کروائیں گی جس طرح سے جناب فاطمہ زہرہ کے لیے ملتا ہے جناب فاطمہ زہرہ اپنے شیعوں کو جو ہے وہ بہشت میں داخل کروائیں گی جناب معصوم خم بھی اپنے چاہنے والوں کو بہشت میں داخل کروائیں گی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی شادی کے بارے میں ایک جو ہے وہ اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے لہذا میں اس کو بھی ذکر کرتے ہوئے بہت جلدی مسائب کے منزل پر آنا چاہوں گی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کیوں جناب معصوم خم کی شادی نہیں ہوئی تو عزیز آنے محترم میں نے کہا نا یہ جناب فاطمہ معصوم خم کی عظمت کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ یہ فاطمہ ثانی ہے کہ جس طرح سے جناب فاطمہ زہرہ کے لیے کہا گیا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کا کف نہ تھا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ تھا کہ اسی طرح سے جناب معصوم خم ہے کہ اس زمانے میں جناب معصوم خم کا جو مقام تھا جو مرتبہ تھا جو عزمت اور بلندی تھی اس زمانے میں کوئی آپ کا ثانی نہیں تھا کوئی آپ کا کف نہیں تھا لہٰذا آپ کی شادی نہیں ہو سکی اور ظاہر سے بات ہے یہ ہمارے عقل بھی اسے خبول کرتی کہ اگر کوئی میں ایک مثال سے سمجھاتی چلوں اگر کوئی ایک خاتون پی ایج ڈی ہولڈر ہو اس پی ایج ڈی کیا ہو ڈبل پی ایج ڈی کیا ہو تو ظاہر سے بات ہے اس کی شادی ایک انپڑ ایک جاہل ایک گوار انسان سے اگر کوئی کرا دے تو انسان کیا اسی ہماری عقل قبول کرے گی کہے گی نہیں یہ اسنان یہ جوڑ صحیح نہیں ہے یہ کف نہیں ہے ایک دوسرے کا کہ وہ کہاں اتنی پڑھی لیکھی اور کہاں ایک جاہل انسان تو عزیز آنے محترم جناب معصوم خم کے لیے بھی یہی تھا کہ جو اتنی عالمہ اتنی فاضلہ اتنی باکمال اتنی با شخصیت ہستی تھی جو معصومہ تھی اس وقت حتی کی شیعوں میں ہی نہیں بلکہ سادات بنی حاشم میں بھی کوئی اس مقام پر نہیں تھا کہ جس کی شادی جناب معصوم ایکم سکھی جا سکے لہٰذا آپ کی شادی نہیں ہوئی اور بہت باکرامت یہ خاتون ہے بہت باکرامت بی بی ہیں یہ وہ بی بی ہے کہ جو ہزاروں چاہنے والوں کے لیے آج بھی کرامت کا ایک سلسلہ بی بی کے روزے سے لوگوں تک فیض حاصل ہوتا رہتا ہے لوگ سے فیض حاصل کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ لوگوں کے لیے جو ہیں وہ منبی فیض خرار پائی ہیں کہ کوئی بھی مریض آتا ہے آپ کے روزے پر شفا پا جاتا ہے کوئی پریشان حال آتا ہے آپ کو واسطہ دیتا ہے اس کے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں وقت میں زیادہ گنجائش نہیں لہذا بس ایک کرامت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسائد کی منزل میں کہ جناب معصوم اکم کو اپنے ظاہرین سے بھی پناہ محبت ہے ایت الامرشی نجفی سے یہ واقعہ نقل ہے کہ ایت الامرشی نجفی کہتے ہیں کہ میرا یہ دستور تھا کہ صبح کی پہلی نماز کے بعد سب سے پہلا ظاہر میں ہوتا تھا جو روزے معصوم اکم میں بی بی کی زیارت کو جاتا تھا اور شب میں ہمیشہ آخر میں جو ہے وہ بی بی کی زیارت کر کے اپنے گھر میں واپس آتا تھا کا ایک شب بہت تھنڈ ہوا چل رہی تھی برف باری ہوئی تھی اور بہت زیادہ برف گری تھی کہ اس میں میری حمد نہیں ہوئی کہ میں امام بی بی کے روزے پر جا کے آپ کی زیارت کر پاؤں کا اس رات میں بی بی کے روزے پر نہیں گیا اپنے گھر پہ اتنی زیادہ تھنڈ تھی اتنی زیادہ تھنڈ تھی کہ کوئی اپنے گھر سے قدم باہر نہیں نکال سکتا تھا لہذا میں بھی اپنے گھر پہ رات کا جب سناٹہ ہو گیا میں سو گیا ایک مرتبہ میں نے خواب میں شہزادی معصوم قم کو دیکھا جو پورے مکمل ہجاب میں میرے خواب میں آتی ہوں کہتی ہیں سید مرشی نجفی آپ سو رہے ہیں میرے کچھ زائرین میرے حرم کے باہر میرے انتظار میں کھڑے ہیں اور اتنی سردی میں اگر وہ زیادہ دیر کھڑے ہو جائیں گے تو وہ ہلاک ہو سکتے ہیں عزیزان محترم اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ جب رات کے وقت حرم کے دروازے بند کر دیا جاتے تھے آج آپ حرم میں جائیے تو چوبیس گھنٹے دروازے کھلے رہتے ہیں لیکن جس وقت کا یہ واقعہ تک آر رات کے وقت حرم کے دروازے بند ہو جاتے تھے تو جناب معصوم حقوم عیت اللہ مرشی نجفی کے خواب میں آتی اور کہتی ہیں مرشی نجفی آپ سو رہے ہیں اور میرے حرم کے باہر دروازے پر سردی میں کھڑے ہیں فوراں ان کے کھانے اور پینے کا اور ان کے رکھنے کا بندوبست کیجئے ورنہ وہ ہلاک ہو جائیں گے آج اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی میں بہت پریشان ہو کے اڑ گیا کہ ماجرہ کیا ہے فاطم معصوم حقوم میرے خواب میں آئی تھی تا اسی سردی کی رات میں اسی بربواری میں میں فوراں اپنے گھر سے نکلا اور حرم معصومہ کے طرف پہنچا اور جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھا کہ ہندوستان اور پاکستان سے کچھ ظاہرین جو ہیں وہ رات کے وقت پہنچے تھے اور جب یہ حرم کے پاس پہنچے دروازہ بند ہو چکا تھا اور بہت برف گر رہی تھی اور یہ ظاہرین کو کہیں رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ملی تو یہ شہزادی کے حرم کے باہر آکے رکھ گئے تھے کہ اتنی تھنڈ تھی اتنی تھنڈ ہی کہ انسان کا جسم کر جائے فوراں آیت اللہ مرشن اچپی نے اپنے گھر لے جاتے ہیں ان کے رکھنے کا انتظام کرتے ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں حضرتان محترب یہ وہ بی بی ہے جنہیں اپنے ظاہرین تھے اتنی محبت جو اپنے ظاہرین کے لیے اتنا ان کے دل میں خیال ہو ہاں ارباب عزا آج اسی بی بی کی شہادت کی شب ہے ارباب عزا یہ وہ بی بی ہیں جو اپنے بھائی سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور یہ بھائی سے محبت تھی کہ آپ نے مدینے سے مرب تک کا سفر کیا اہل عزا جب بھی بھائی اور بہن کی محبت کی بات آتی ہے تو ایک اور بھائی اور بہن کا تصور ہمارے ذہنوں میں اُبھر کے آتا ہے وہ میری شہزادی زینب اور امام حسین کی محبت کی کس طرح سے امام حسین اور شہزادی زینب ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے ہر بھائی ازا کوئی مثال نہیں ملتی جنابِ ماسوم احکم کے بارے میں ملتا ہے جب یہ مدینے سے چلی تھی اٹھارہ بھائی تھے بتیجے تے بہنے تھی لیکن جب یہ ساوے کے قریب پہنچے دشمنوں نے حملہ کیا اٹھارہ بھائی شہید ہو گئے بتیجے شہید ہو گئے جنابِ ماسوم احکم کو ایک مرتبہ جب کم والوں کو پتا چلا ارے لوگ بڑے استقبال کے لیے جنابِ ماسوم احکم کے ان کے آگے ان کے پاس آتے ہیں ساوے میں اور بڑے احترام سے جنابِ ماسوم احکم کو کم میں لے کر آتے ہیں ان کا استقبال کیا جاتا ہے اربابِ ازادوں کو جوڑ کے کہوں گی ہے شہزادی بہت سخت مصیبت تھی آپ کے لیے اٹھارہ بھائی کو مدینے سے لے کے چلی تھی مگر اٹھارہ بھائی شہید ہو گئے مگر اے بی بی ارے جب آپ کو کم والوں نے پہچانا تو اتنا عزت و اعترام کیا مگر سلام ہو میرا میری شہزادی زینب پر کہ کربلا میں جس کی نگاہوں کے سامنے اس کے اٹھارہ بھائی کے لاشیں پڑے ہو وہ زینب جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے گود کے پالے پڑے ہو بھائی اور بھتیجوں کے لاشیں پڑے ہو آئے اس زینب کو کوئی پرسا دینے والا نہیں آئے زینب کو کس طرح سے پرسا دیا گیا سر سے ریدہ چھین لی گئی ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی ارے گلے میں رسی باندھی گئی ہاتھ پس سے پشت باندھیے گئے اور کربلا سے کوفا اور کوفا سے شام تک دیار بدیار پھر آیا گیا ہاں بابِ عزا ادھر معصوم ہے خم جب خم میں آتی ہے تشریف لاتی ہے ایک مرتبہ دیکھتی ہے سارا خم سیاہ پرچم سے ارے سارے خم کو سیاہ پرچم سے مزین کیا گیا ہے ایک مرتبہ جنابِ معصومہ کہتی ہے کہ یہاں سیاہ پرچم کیوں لگے ہیں یہ سیاہ پرچم کی وجہ کیا ہے ارے کوئی کہتا ہے بی بی ارے امامِ علی رضا کو شہید کر دیا گیا ہے ارے اسی لیے یہ خورے خم میں سیاہ پرچم لگائے گئے اعزادار جو بہن مدینے سے چلی تھی بھائی کا دیدار کرنے ارے بھائی کا دیدار نہ کر سکی جیسے ہی بھائی کے مرنے کی خبر سنی تاریخ کے مطابق ایک روایت کہتی ہے بس بی بی کو غش آ گیا اب زمین پہ غش کھا کے گر گئی اور اس کے بعد ارے آپ بستر پہ بستر علالت پر چلی گئی اور چند دنوں بعد دنیا سے رخصت ہو گئی ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گی اے شہزادی معصوم اے قوم ارے آپ نے اپنے بھائی کی بس مرنے کی خبر سنی آپ سے برداشت نہ ہو سکا آپ نے اپنے نگاہوں سے دیکھا نہیں بس مرنے کی خبر سنی برداشت نہ کر سکی غش کھا کے گر گئی آئے کوئی زینب کے دل سے پوچھے ستر قدم کے فاصلے پر زینب کھڑی ہے اور بہن کی نگاہوں کے سامنے اس کے بھائی کا سرطن سے جدا کیا جا رہا ہے آئے زینب بس تڑپ تڑپ کے آواز دے رہی ہے اے عمر اے ساتھ تُو دیکھ رہا ہے اور میرا ماجا ہے اے زبایا رہا ہے ہاں مگر بہن کی فریاد سننے والا کوئی نہیں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بہن کے سامنے بھائی کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے ادھر کے گھوڑے ادھر ادھر کے گھوڑے ادھر ارے حسین کا لاشا گھوڑوں کی تاپوں سے پامال ہو گیا عجر و کمر اللہ زادارو یہی وجہ ہے جب زینب کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام ہوتے ہوئے مدینہ پہنچی ہے اور رسول کے مزار پر آئی ہے اور رینم نے مرزیاں پڑا نانا تمام کنبے کو میں کھو کے آئی ہوں پیرو جوان کی لاشوں پہ رو رو کے آئی ہوں عشقوں سے قید خانے میں مود ہو کے آئی ہوں اور دربار ابن زیاد میں میں ہو کے آئی ہوں اور لوٹی گئی اسیر ہوئی در بدر پھری اے نانا نواسی آپ کی اے ننگ سر پھری اے نانا آپ کی امت نے بڑا ظلم کیا اے نانا ہمارے گلے میں رسیاں باندھی گئی اے نانا ہمیں میلوں کا سفر پیدل چلایا گیا اے نانا جب کوئی پردے سے آتا ہے اپنے ساتھ سوغات لاتا ہے نانا زینب بھی آپ کے لئے سوغات لائی ہے ازادارو یہ کہہ کہ زینب نے حسین کا خوب بھرا کرتا نکالا روایت کہتی ہے جیسے ہی مدینے والوں نے کرتا دیکھا ارے غشقہ کھا کے گرنے لگے تڑب کے زینب کہتی ہیں اے مدینے والوں ارے تم نے صرف حسین کا کرتا دے برداش نہ کر سکے آئے کوئی زینب کے دل سے پوچھے کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام تک زینب بھائی کا کٹا سر دیکھتی رہی بھائی کا لاشا کربلا کی زمین پر بے غسلوں کفن پڑا دیکھتی رہی پروردگارہ ہماری سبادت کو قبول فرما پروردگارہ ان آکھوں سے بہنے والے آسووں کو رومال سیدہ میں چگہ عنایت فرما خدایا یہ مجالس یہ عشرہ جو ہم نے قائم کیا پروردگارہ جتنی بھی مومنات اس عشرے میں شامل ہوئی ہیں پروردگارہ ان سب کی عزداری کو ان سب کے پرسے کو امام زمانہ کی خدمت میں شہزادی فاطمہ زہرہ کی خدمت میں شرف قبول یا تتا فرما پروردگارہ بہت گنہگار ہیں پروردگارہ بہت خطاکار ہیں نئی معلوم ہم سے حق ماتم ادا ہوا یا نہیں اے میرے معبود اگر کوئی بھی خطا ہو گئی ہو رونے میں کمی رہ گئی ہو تو اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمارے خطاؤں کو ماف کر کے ہمارے پرسے کو قبول فرما لے ہمارے آسوں کو رومال سیدہ میں جگہ اینایت فرما دے پروردگارہ جناب معصوم اے قم کی شہادت کی شب ہے پروردگارہ بہق معصوم اے قم ہم سب کو جناب معصوم اے قم کی امام علی رضا علیہ السلام کی اور تمام معصومین کی زیارت نصیب فرما پروردگارہ تجھے واسطہ دیتے محمد اور آل محمد کا بیمار کربلا کا جو بیمار ہیں مریض ہیں انہیں شفائی کامل اور آجی لنایت فرما پروردگارہ تجھے واسطہ دیتے محمد اور آل محمد کا اے میرے معبود جب تک ہم زندہ ہیں ہمام حسین کا غم اسی طرح مناتے رہے اگر موت آ جائے تو ہماری روحوں کو اجازت دینا فرشی اضائے حسینی پر بیٹھنے کی خدا یا ہماری مجلس کو ازاداری کو قبول فرما اور ہمارے روحی امام تحور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انسار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما ربنا تقبل منہ این نکان تسامی العلیم آمین آمین یا رب العالمین ماتم حسین 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 کوئی بھی سنائے گا کاری بل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریہ بہائے گا وہ کافلا سرور کا جس جان سے نکلا تھا سغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا زہرہ زہرہ پرسا لو بہتر کا زہرہ پرسا لو بہتر کا ٹوٹی ہے قمر شہ کی غبرانہ مگر اکبر فرزان دے نبی تیری مئیت کو اٹھائے گا زہرہ 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 اکبر کبھی پرسا لو زہرہ زہرہ اکبر کبھی پرسا لو آمال ہوا خاسم جب بھوڑوں کی ٹاکوں سے کسی طرح چچا تیری مئیت کو اٹھائے گا زہرہ 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 کبھی پرسا لو زہرہ زہرہ کبھی پرسا لو تھا ہاتھوں کی کٹنے کا کچھ غم نہ دلا بھر کو سیدانیوں کا پردا اب کون بچائے گا زہرہ عباس کا پرسا لو زہرہ 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 عباس کا پرسا لو روتے ہیں علیہ السغر جھولے میں نہ سوتے ہیں مادر کو خبر کیا تھی ایک تیر سلائے گا زہرہ 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 عباس کا پرسا لو زہرہ زہرہ عباس کا پرسا لو مہمان بھلایا ہے اے خوفیوں سرور کو کیا کن بشہ دیتا پانی بھی نہ پائے گا زہرہ 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 پرسا لو بہتر کا زہرہ 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 پرسا لو بہتر کا سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشے شاہبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا سہرا سہرا شاہبیر کا پرسالو سہرا سہرا ساہرا س Pengึk سنسن 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 سنس 인� سنسن سب سنسن 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 آئیے بارگاہیں بی بی معصوم اپنا سلام پیش کرتے ہیں السلام علیکہ کے یا بنت ولی اللہ السلام علیکہ کے یا اخت ولی اللہ السلام علیکہ کے یا امت ولی اللہ السلام علیکہ یا بنت موسیب نجافر ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلا اروائی اللہ تی هلد بفنائک علیکہ منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار وَلَا جْعَلِهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّي لِزِيَارَتِكُمْ السلام علیکہ السلام علیکہ السلام علیکہ وعلا علی ابن الہسین وعلا اولاد الہسین وعلا صحاب الہسین السلام علیکہ السلام علیکہ یا مولا یا غریب الغربہ السلام علیکہ یا معین الزوفاء والفقرہ السلام علیکہ یا شمس الشموس السلام علیکہ السلام علیکہ یا نیس النفوس السلام علیکہ ایوہ المدفون بیارز توس السلام علیکہ یا مغیس الشیعہ وزواری فیوم الجزا السلام علیکہ السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم السلام علیکہ یا اب الحسن علی ابن موسی الرزا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان السلام علیکہ السلام علیکہ یا خلیفة الرحمن السلام علیکہ یا امام انس و جان السلام علیکہ یا مظہر الیمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا امام زماننا حازہ عجل اللہ فرجا و سہل اللہ مخرجا السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سالت ، سلام علیکہ بسم اللہ موسیقی مولانا یا صاحب الزمان الغوز، 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 ادرکنی، 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 موسیقی 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 اور ان کی اولاد کے صدقے میں ان کے بابا کے صدقے میں پروردگارہ ہم نے ایک چھوٹی سی عزا فرش عزا بچھائی پروردگارہ جتنے پڑھنے والے جتنے لوگ جنہوں نے بیان کیا پروردگارہ جنہوں نے نوحہ پڑھا اور جنہوں نے جو لوگ شریک ہوئے ان سب کے ساری خاندان پہ اتنی رحمتیں نازل فرما پروردگارہ سب کو اپنی محبت کے سائے میں رکھنا میرے معبود پروردگارہ اے ارحم الراحمین اے ہماری عظیم مالک اے رب العالمین ہم بحق زہرہ سلام اللہ علیہا ہم ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے معصوم اے قم کا واسطہ دیتے ہیں پروردگار اور اس معصوم ہستی کا واسطہ دیتے ہیں پروردگار جس کے برتبے کو تو نے بلند کیا ہے کہ ان کے صدقے میں پروردگار اس بابا کو ختم کر دے اس بابا سے ہمیں اجات دے دے ہم سب کی مغفرت فرما پروردگار ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے شوہر ہمارے بچوں کی مغفرت فرما پروردگارہ مبارک بی بیوں کے صدقے میں جن کا ذکر ہوا ہے اس عشرے میں پروردگارہ ہمیں صراطِ مستقیم پہ قائم رکھنے کی قوت و طاقت اتا کر ہمارے اندر وہ صبر پیدا کر دے کہ ہم تیری اطاعت کریں پروردگارہ ہمارے اندر وہ جذبہ ہمارے قلب میں وہ جذبہ اتا کر دے کہ ہم اہلِ بیت مبابرکت اور معصول ہیں کہ کم سے کم ہم ان کی کنیزوں میں شمار ہو جائیں اے پروردگارہ تو واپس نہیں تو کوئی دعا رد نہیں کرتا تو ہر دعا کو قبول کرتا ہے جو فرزند زہرہ کے صدقے میں مانگی جائے تو ہم سب کی دولیوں کو بھر دے پروردگار اور سب سے بڑی دعا یہ پروردگار کہ دنیا میں اسلام کو ایسی عزت عطا کر دے پروردگار اس پرچم کو بلند کر دے میرے معبود اور یابن الزہرہ جلاللہ تعالیٰ فرجو شریف کے صدقے میں ان کو اذنِ ظہور انعیت فرما میرے معبود اپنے رسول کے دل کو شاد کر دے اپنے اس کنیز خال بی بی فاطمہ زہرہ سیدت انیسائی العالمین کے دل کو شاد کر دے ان کے ظہور کے ذریعے اور ہم سب کو توفیق عطا کر کہ ہم ان کی اس طرح اطاعت کریں کہ وہ آئے تو ہم سے راضی رہیں اپنے کے نظرِ کرم ہم پر ہو اور ہم اپنے مولا کے دامن کے زینت بن جائے ہم ان کے دامن کے دھبے نہ بنے میرے معبود پروردگارہ بس جتنے لوگ اس مجلل شہر اور جتنے اس عشرے میں شریک ہوئے اور جنہیں مومنین و مومنات دنیا میں پروردگار سب کو عزت و اکرام عطا کر پروردگار جو بیمار ہے انہیں شفائی کاملہ عطا کر اور سارے مومنین و مومنات مرہومین کے درجات کو بلند فرما پروردگار ان کو عظمت عطا فرما پروردگار ان کے جسد پہ ان کی قبروں پہ رحمتیں نازل فرما ان کی قبروں کو اپنے نور سے بردے اہلِ بیعت کے نور سے روشن کر دے پروردگار ان سب کی دگناہ نے کبیرہ اور سخیرہ کی مغفرت فرما اور پروردگار ان کو جوارِ شہزادیِ کونین اور جوارِ عقصید و شہدہ میں مقام عطا کر اور اے پروردگارا شہدادیِ کونین کے وسیلے سے پروردگارا ان کے تمسل سے ان کے صدقے میں اس عشرے کو قبول فرما یا رب العالمین یا رحم الرائمین اللہم صلی اللہ محمد مول محمد و اچھل فراج آپ سب کا بہت شکریہ جزاک اللہ میری عزیز بہنوں آپ سب کے تعاون سے آپ سب کے کوپریشن کی وجہ سے ہم دس دن تک بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہم سب کو اور انشاءاللہ ہم سب ایک دوسرے کو دعاوں میں یاد رکھیں گے تاکہ ہماری محبت کے ذریعے وقت کا امام ہم سے راضی ہو جائے جو ہمیں دوسرے سے کہ پروردگار ہم سب کو اتحاد کے ساتھ یونائٹ کر کے رکھیں الحمدللہ اللہ مصولی اللہ محمدین اللہ محمد جزاک اللہ خدا حافظ خدا حافظ 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 حافظ